یہ بتائے ایک کاروباری پیملی سے آپ کا تعلق تھا ایک کاروباری شخصیت تھی آپ پھر سیاست کا رخ کیسے کی یہ بتائے چار مرتبہ آپ حلقے سے منتخب ہوئے ہیں یہ آپ کی شخصیت ہے یا اس پارٹی کا جو ہے اس پارٹی کی وجہ سے آپ کو چار مرتبہ اس حلقے سے ایم پی بننے کی کام کا مکملہ یہ حلقے کے لوگوں کو سزا دی گئی بڑی کہ چار سال اس دھاڑے چار سال کے دور میں ایک بھی ترقیتی کام میرے حلقے میں نہیں ہوا گزرنے کو رستہ نہیں ہے اس وقت اور بائی پاس کی حالتہ آپ دیکھ لیں بائی پاس سے لوگ گزر نہیں سکتے تھے ہمارے پاس جس دو منت کی حکومت آئی ہے رانا صاحب سلام اللہ صاحب کی مربانی ہے انہوں نے حمزہ صاحب کو کہا میں نے بھی گزارش کی کہ یہ ہمارے ایریے میں سارے میں بائی پاس گھوم رہا ہے تو آپ مربانی کر کے اس کو کارپٹ کروائیں تو وہ 97 کلومیٹر کا جو ایریہ ہے وہ کارپٹ روڈ آج بن رہا ہے وہ ایری پی میں ہم منظور کر کے گئے تھے دوزار بائیس تیس کے بجڑ میں اسی طرح نڑوالا بنگلا جو ہے وہ ہم منظور کر کے گئے تھے اسی طرح میری اب جو خواہش تھی کہ میرے حلقے میں ایک ٹی ایچ کیو لیول کا ہاؤسپیٹر ہونا چاہیے کم کم دو سو بیٹ نہیں سو بیٹ کا ہونا چاہیے اور یہاں پر تمام فسیلٹیز ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو سٹی میں جانا پڑتا ہے تو بڑا ٹائم رکھتا ہے جانے آنے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی یہاں پر بنیادی یہ ضرور ہوتا ہے ٹی ایچ کیو کی اس کی بنیاد بھی ہم نے جو دو ماہ کی حکومت ہے تھی اس میں رکھی کہ آپ جو ہے وہ انتظامی معاملات میں تارہ کنچر کو آپ نے فروغ دیا ہوا ہے پولیس کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ ناجائز پروشہ کا ساتھ دیتے ہیں آپ اس طرح کی معاملات میں جو ہے وہ ناجائز لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اس بات میں کس طرح ساتھ دیتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گاؤں میں اگر ناجائز فروش ہوگا کتنے ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوں گے اتنی ہوں گے نا تو اس گاؤں کی عبادی کتنی دس زار ہوگی تو آپ بتائیں کہ دس زار ناجائز فروش گاؤں میں ہوں گے یا پانچ لوگ ہوں گے تو کون سا نامہ کول انسان ہے جو پانچ لوگوں کی سرپرستی کرے دس زار لوگوں کو نراز کرے کیونکہ ہمارے بچوں کو وہ منشاہ دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں کون کو بدبخت ہوگا جو منشاہ فروشوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا موسیقی 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جعوید خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے سائیڈ پر جو شخصیت وہ کسی تارپ کے محتاج نہیں ہے پی پی ایک سو ساتھ سے چار مرتبہ ملتخب ایم پی اے اس حلقے کے عوام کی دڑکن یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے صدا بہار ایم پی اے ہے میاں محمد اجمل آصف صاحب سر فرسٹ آف آل تینکیو پارویر پیسیش ٹائم کہ آپ نے تنہے قیمتی ورکس میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائے ایک کاروباری پیملی سے آپ کا تعلق تھا ایک کاروباری شخصیت تھے آپ پھر سیاست کا رخ کیسے کیا جوید بھائی اصل میں نا میرے والد صاحب میان شاد اللہ والد محترم میرے ان کو وہ بہت زیادہ سوشل تھے لوگوں کے کامشاہ مانا لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا لوگوں کے دکھ زرد میں شریک ہونا وہ اس یونین کانسل سے میں برزلا کانسل بھی رہے ہیں اور چیئر میں بھی رہے ہیں تو ان کی خواہش پہ پھر میں الیکشن میں آیا تھا دوزار آٹھ میں تو بیسک تو میں تو بزنسمن تھا مطلب کہ اپنا کاروبار کیا بس یہ میری لائف تھی میری تو جب بڑے اور بزرگ کو فیصلہ کر دیں تو پھر انسان اس سے انکاری نہیں ہو سکتا تو اس سے پھر مجھے سیاست میں آنا پڑا اچھا سر یہ بتائے چار مرتبہ فلکے سے منتخب ہوئے ہیں یہ آپ کی شخصیت ہے یا اس پارٹی کا جو ہے اس پارٹی کی وجہ سے آپ کو چار مرتبہ فلکے سے ایم پی بننے کا موقع ملا جوید بھائی اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی محبت ہے تو لوگوں کی محبت انسان تب ہی سمیٹ سکتا ہے اگر بندہ لوگوں کے دکھ ترد میں شریک ہو لوگوں کے کام آئے جو بھی جائز معاملات ہے ان کی ہیلپ کرے تو زیادی باتر جب انسان آپ کے پاس کو آتا ہے کسی کام کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی دل جوئی کے لیے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انسان کو دل جوئی کرنی چاہیے لوگوں کے کام شام کرنے چاہیے لوگوں سے میل ملاب اچھا رکھنا چاہیے تو اسی وجہ سے لوگ پھر محبت کرتے ہیں اور ہر بار مجھے کامیاب بھی کرتے ہیں تو میں مشکور ہوں اپنے بڑا حلقہ کے عوام کا کہ جو میرے مخالفین بھی ہیں وہ بھی میرا چھے لفظوں میں نام لیتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی یہ بتائے آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے ان پندرہ سالوں میں چار مرتبہ متخف ہوئے آپ نے علاقے میں کام نہیں کی تو آپ بتائیں ان کو آج کے آپ نے کون کون سے کامیاب بھی کی جو بھائی یہ تو بات جو مخالفین ہیں وہ کرتے ہی ہیں تو اگر میں نے حلقہ کے کام نہ کروائی ہوتے تو لوگ مجھے چار بار لیکٹ نہ کرتے تھے تو جو کاموں کی بات ہے آپ دیکھ لیں جب میں نے دوزار آٹھ میں کمپین سٹارٹ کی تھی تو گاؤں کی گلیوں کا بڑے برا حال تھا سیوج کے بڑے برے حال تھے گزرنے کو رستہ کوئی نہیں تھا جو بچیوں کے سکولز ہیں میرے حلقے میں چالیس کاؤں تھے تلٹی ایٹ تلٹی نائن تو دو سکول تھے بچیوں کے ہائی ورنہ موسٹلی پرائیمری میڈل تو جب بھی بچی پرائیمری جو پرائیمری پاس کرتی تھی جس کاؤں سے وہ چھٹی میں بچاری جاتی نہیں تھی جو مزدور طبقہ ہے جو دیلی بیجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں تو بچیوں کو لے کے جانا لے کے بڑا مسئلہ ہے ان کے لئے تو میری خواہش تھی کہ میٹرک تک تعلیم ہر بچی اپنے گاؤں سے حاصل کرے کم از کم میٹرک تک کی تعلیم تو اس سوچ کے ساتھ پھر میں نے ہر حلقے کا جو سکول ہے نا کوشش کر کے وہ ہائی کروایا آپ اندازہ لگا رہے ہیں جو میرے مخالف کینی ڈیڈ میرے سے الیکشن رٹھتے ہیں رانا آفتاب صاحب تو وہ پہلے بھی یہاں پر ایم پی ایس بھی رہے منسٹر بھی رہے ان کا جو گاؤں ہیں چالیس جی بی وہ میڈل تھا آپ اندازہ کر لیں میڈل تھا تو وہ میں نے اپنے دور میں اس کو ہائی کروایا تو اسی طرح میں نے ہر گاؤں کا سکول ہائی کروایا یہ پرائلٹی تھی ہمارے جو پہلے لوگ تھے ان کی حلقے کے لئے اور میں نے یہ فیل کیا کہ یہ ہونا چاہیے وہ کیا الحمدللہ اسی طرح جو بی اچھی یو تھے میرے حلقے میں ان کو اپگریڈ میں نے کیا ان کو بہتر سے بہتر کیا وہاں پر سٹاف پورا ہو ڈاکٹرز ٹائم کے ساتھ ڈیوٹی پہ رائیں لوگوں کو فری میڈسن ملے لوگوں کو گورنمنٹ جو سولتے دیتی ہیں کیا وہ پوری مل رہی کہ نہیں مل رہی عوام کو ان کو چیک اینڈ بیننس کیا ان کو ایک میار پہ لے کے آئے تو میں نے اس کے علاوہ پھر یہاں حلقے میں اپنا کیا کہتے ہیں کہ بیسک تو ہماری دس سال حکومت رہی ہے یہ چار سال تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی ہے میں گو اگر وہاں پر نمائندہ حکومت کا نہیں جیتا مخال دوسری جماعت کا جیتا ہے مگر جب سی ایم اور پی ایم سب دونوں بنتے ہیں تو ان کے لیے پورا پنجاب ایک جیسا ہونا چاہیے پرائم میریسٹر کے لیے پورا ملک ایک جیسا ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے لوگوں کو سزا دی گئی بڑی کہ چار سال اس دھاڑے چار سال کے دور میں ایک بھی ترقیتی کام میری حلقے میں نہیں ہوا گزرنے کو رستہ نہیں ہے اس وقت اور بائی پاس کی حالتہ آپ دیکھ لیں بائی پاس سے لوگ گزر نہیں سکتے تھے ہمارے پاس سے وہ جس دو منت کی حکومت آئی ہے رانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی میربانی ہے انہوں نے حمزہ صاحب کو کہا میں نے بھی گزارش کی کہ یہ ہمارے ایریے میں سارے میں بائی پاس گھوم رہا ہے تو آپ میربانی کر کے اس کو کارپٹ کروائیں تو وہ 97 کلومیٹر کا جو ایریہ ہے وہ کارپٹ روڈ آج بن رہا ہے وہ ایڈی پی میں ہم منظور کر کے گئے تھے دوزار بائیس تیس کے بجڑ میں اسی طرح نڑوالا بنگلہ جو ہے وہ ہم منظور کر کے گئے تھے اسی طرح میری اب جو خواہش تھی کہ میرے حلقے میں ایک ٹی ایچ کیو لیول کا ہاؤسپیٹر ہونا چاہیے کم کم دو سو بیٹ نہیں سو بیٹ کا ہونا چاہیے اور یہاں پر تمام فسیلٹیز ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو سٹی میں جانا پڑتا ہے تو بڑا ٹائم لگتا ہے جانے آنے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی یہاں پر بنیادی یہ ضرورت ہے اس کی بنیاد بھی ہم نے جو دو ماہ کی حکومت آئی تھی اس میں رکھی جگہ جو ہے وہ رکوائر کی آٹھ اکڑ رکھوہ بائی پاس چوک میں اسی طرح اب میرے دل میں تھا کہ میرے حلقے میں اب ڈگری کارلی ہونا چاہیے ڈگری کارلی میں پچھلے اپنے دور میں بنا دیتا مگر پوسیبل اس لیے نہیں تھا کہ میرے حلقے میں ٹوٹل سکول آپ گریڈ نہیں ہوئے تھے بچیوں کے گرل سکول ہائی نہیں ہوئے تھے کیونکہ اسی سکول اسی ایریے کی بچیوں نے اس کارلیج میں آنا ہے تو اگر وہ کارلیج بنا بھی دیتے وہاں پر اگزیسٹ نہیں کرتا وہاں پر بچیوں کی تعداد نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کا بہت زیارہ خرچہ ہوتا وہاں پر ایکسپینس ہوتے ہیں ٹیچرز کے بیلڈنگ کے تو وہ اگزیسٹ نہیں کرنا تھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ تقریبا ہر حلقے کا جو گوہ ہے وہ ہائی ہو چکا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو بچیاں ہماری شہر میں جاتی ہیں سٹی میں پڑھنے کے لیے فرسٹ ہیئر میں سیکنڈ ہیئر میں جب اگلی کلاسوں میں تو میں سمجھتا ہوں اب ڈگری کارلی کی یہاں پر ضرورت ہے وہ بننا چاہیے تو میری خواہشاہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہ دو چیزیں تو یہ ہو گئی ایک ڈگری کارلیج کی ایک ٹی ایچ کیو لیول کا ہاؤسپٹل اور تھرڈ لی میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک ون ون ٹو ٹو کا آفیس ہونا چاہیے اور وہ یہ تین جو منصوبیں اب میرے جو مائنڈ میں ہیں رانا صاحب کے بھی مائنڈ میں ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے جو کوئی جگہ ہم نے اس کی رکوائر کی ہوئی ہے تو اگر ہمارے پاس سال گورنمنٹ رہ جاتی پنجاب کی تو یہ تینوں چیزیں بن جانی تھی تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب میں کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لئے بہتری کر سکتے ہیں تو لوگ کام یاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے علاقہ ہم کے ساتھ اچھا سر آپ کے مخالفین جس چیز وجہ سے آپ کے خلاف سیاست کرتے ہیں ان کا ایک اہم نکتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظامی معاملات میں تارہ کنچر کو آپ نے فروغ دیا ہوا ہے پولیس کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ ناجائز فروشوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ اس طرح کے معاملات میں ناجائز لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اس بات میں کس حد تک صدا کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گاؤں میں اگر ناجائز فروش ہوگا کتنے ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوں گے اتنی ہوں گے نا تو اس گاؤں کی عبادی کتنی دس ہزار ہوگی تو آپ بتائیں کہ دس ہزار ناجائز فروشوں گاؤں میں ہوں گے یا پانچ لوگ ہوں گے تو کون سر نامہ کول انسان ہے جو پانچ لوگوں کی سرپرستی کرے دس ہزار لوگوں کو نراز کرے کیونکہ ہمارے بچوں کو وہ منشاہ دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں کون کو بدبخت ہوگا جو منشاہ فروشوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا تو اگر میں ایسا کرتا ہوتا میں ناجائز کام کرتا ہوتا تو حلقے کے عمام مجھے چار مرتبہ الحمدللہ ایم پی ایلیکٹر نہ کرواتے میں پہلی بار تو بن جاتا میری کارکرگی لوگ دیکھتے ہیں میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں تو دوسری بار میں پٹ جاتا مگر لوگوں نے دوسری بار بھی مجھے ایم پی بنایا ماشاءاللہ تیسری بار بھی بنایا چوتھی بار بھی بنایا تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پرابوگنڈا ہے مخالفین تو پرابوگنڈا کرتے ہی ہیں تو کرتے رہے یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کس خوش اصروبی کے ساتھ کس محنت کے ساتھ کس دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں اس کو عبادت سمجھے کرتا ہوں اور اس کے حلال سے کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو میرے مخالفین وہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ میں نے کبھی پنجاب کو عمر کا ایک پیسہ بھی کھایا میں نے کرپشن کی ہو الحمدللہ میرا دامن بڑا صاف ہے یہ ویسے بھی میرا اللہ کا معاملہ ہے یہاں پر تو کچھ دو نمبر ہی کر لوں گا مگر آگے جا کے کون جواب دے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مخالفی پرابوگنڈا کرتے ہیں جو کٹر مخالفی وہ کرتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا میرے حقے کے عوام کو پتا ہے میں کیا ہوں وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں ہر بار نیکس بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اچھا سر یہ بتائے آپ جو ہے چار مرتبہ ایم پی ایم متخب ہوا ہے اور تکرم بندرہ سال سے آپ سیاست کے میدان میں اور بڑے اکٹھیویں صبح سے شام تک آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو کیا شوڑی ہول ہوتی ہے صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں اور رات کتنے بجے تک آپ عوامی مسائل سنتے ہیں جوید بھائی اگر آپ نے سیاست کرتی ہیں خدمت خلق سمجھے تو اس میں آپ کی لائف ویسے ختم ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چنتا ہے حلقے کے عوام کے لئے خدمت کے لئے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سعادت ہے اور یہ خدمت خلق جو ہے یہ نیکی ہے یہ عبادت ہے تو میں بڑی دینداری سے کرتا ہوں میرا ٹائم جو ہے میں صبح وزاری بار نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے کبھی سو بھی لیتے ہیں تو کبھی اپنا نہیں بھی سوتے تو دو دس پہش دکھ اپنے میں کام شام کے معاملات دیکھتا ہوں اس کے بعد پھر میں آفیس بیٹھتا ہوں لوگوں کے مسائل سوتے ہیں جو بھی میں کل کر سکتا ہوں وہ کو کوشش کرتا ہوں کل کرنے کی اور کرتے بھی ہیں حال ان کو تو پھر چل سو چالی سارا دن رہتی ہے اچھا سر یہ بتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس ٹائم جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کی وجہ اگر آپ لوگ حکومت نہ لیتے پی ڈی ایمی حکومت نہ بناتی تو عمران خان اتنے مقبول نہ ہوتے اور دوسری بات سر آپ یہ بتا ہے آپ حکومتی نمائندے بھی وقتا پا وقتا رہے ہیں اور اس دور میں بھی ابھی آپ حکومتی نمائندے تھے فا وہ کم عرصہ ہی تھا لیکن سر یہ بتا ہے ان اس ٹائم ملک کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار کون ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے عمران خان ہے اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں جب اس سب دیکھیں دس سال ہماری مسلمی نون کی حکومت رہی پنجاب میں اور مرکز میں پانچ سال حکومت رہی اور جتنے بھی میجر پروجیکٹ لگے ہیں وہ ہمارے دور میں لگے ہیں جب آپ دیکھیں دوہزار تیرہ میں ہماری گورنمنٹ آئی مرکز میں تو بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تو قوم کا ایک ہی مطابع تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کو پورا کی رہا جائے تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو کاروباری معاملات چلیں تو ہم نے دن راتے کیا اور بجلی کی ضروریات کو اس ملک کے لیے پورا کیا اسی طرح ترمینل گیس کے لگائے ایلنجی کے سہودے لانگ ٹرم کیے تاکہ لوگوں کو گیس مہیا ہو اسی طرح موٹر ویز بنائے اسی طرح ہاؤسپیٹل یونیورسٹیاں روڑ انسفرکچر مطلب کہ اتنا کام ہم نے کیا ہے پچھلے دور میں دس سال پنجاب کے اور پانچ سال مرکز کے کہ جتنے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے دور میں ہیں جتنے میگا پروجیکٹ ہیں وہاں پر تختیہ میاں نواز شیف صاحب اور پنجاب میں میاں شباز شیف صاحب کی لگی ہوئی ہیں تو ہم نے بڑا اچھا ایک عوام کو ایک سہولت دی ہمارے دور میں دیکھیں آپ مہنگائی جو ہے وہ آپ اٹھا کے پانچ سال کا دور دیکھ لیں ہمیں مہنگائی کہاں ملی تھی آٹھ دوہزار تیرہ میں انفلیشن ہمیں کہاں ملی تھی جی ڈی بھی کہاں ملی تھی اور ہم یہ نمبرز کہاں پر لے کے گئے ہم نے امپروف کیا کرپشن میں ہم نے امپروف کیا کرپشن میں پاکستان کا جو ریٹنگ نمبر ہے وہ کم ہوا تو جب دوہزار سترہ میں ایک فیصلہ ہوا میاں نوازشیف صاحب کے خلاف ہماری پارٹی لیڈر کے خلاف کہ بیٹے سے ترخواہ نہ لینے کے جرم میں آپ کو ڈسکوالی فائی کیا جاتا ہے تو اس وقت اس ملک کی بدقسمتی کی میں سمجھ تو بنیات رکھ دی گئی تھی اور اس دن سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈاؤن فار کی طرف چل پڑا تھا اور پھر جس طرح پولٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہمارے لوگوں کو توڑا گیا ہمارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ان کو ٹکرز نہیں لینے دیئے گئے اور پولٹیکل انجینئرنگ کر کے حکومت بنائی گئی پی ٹی آئی کی اور جو دوہزار تھارہ میں ہم نے ان کو دیا تھا جس حالت میں ملک دیا تھا جب ہم نے ان سے ملک لیا ہے تو اس وقت ملک کی حالت کیا تھی امران خان صاحب کی میں جو سمجھتا ہوں سیاسی ورکر کی حیثیت سے امران خان صاحب کی کوئی پاپورٹی نہیں ہے پاپورٹی نہیں ہے امران خان صاحب کی اصل میں معاملہ ہمارے لوگوں کا مہنگائی ہے ہمارے لوگوں کا معاملہ اصل مہنگائی ہے ان کے دور میں مہنگائی کی ریشو کتنی بڑی تھی اور جتنے زمینی الیکشنہ وہ ہم جیت رہے تھے وہ ہار رہے تھے ان کی پاپورٹی بالکل زیرو تھی تو جب ہم نے گورنمنٹ لیئی ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے آئی ایم ایف سے مہدے کی ہوئے تھے اس کے آفٹر شاکس تو آ نہیں ہیں وہ ریاست کا مہدہ ہوتا ہے نا وہ کسی نہ تو مسلمی نون کا مہدہ ہے نہ پی ٹی ای کا مہدہ ہے نہ پی بس پارڈی کا مہدہ ہے وہ تو ریاست کے مہدے ہیں جو مہدے انہوں نے کی ہیں وہ ان کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑنا تھا انہوں نے مہدے کیے تھے جو انہوں نے صورتحال بنا دی تھی ملک کی تو وہ ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے مہدہ کیا انہوں نے شرائط ایسے رکھی اگر وہ شرائط پوری ہم نہ کرتے تو پھر زاری بات ہے ملک جو ہے وہ بہران کی طرف اور جانا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کیا دھرہ ہے جو ہم آج جو سفر کر رہے ہیں تو یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہے ہیں اور جو پولٹیکل انجنرنگ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی ہوفل ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات پی ڈی ایم کی محنت کر رہی ہے دن رات کام کر رہی ہے کہ کسی طرح ہم اس ملک کو مشکل سے اس محشد کو نکال دیں وہ مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور نکلیں گے باقی جو پاپولٹیکی بات کرتے ہیں وہ پاپولٹیکی بات میں تو اس کو نہیں سمجھتا صرف اور صرف مہنگائی مسئلہ ہے عوام کا جو حقیقت ہے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو تو اس پہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ اچھا سر آپ کو آپ کے حلقے کے عوام جو ہے وہ پیاروں محبت سے صدا بہار ایم پی اے کہتے ہیں یہ بتائیں سر ابھی جو ہے تیس اپریل کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ دے دیئے کہ الیکشن ہوں گے پنجاب میں تو اس مرتبہ آپ کے کتنی تیاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پی پی ایک سو سات سے آپ اس مرتبہ الیکشن لڑیں گے ہلکے کے جو نمبر پی پی ایک سو سات ہے اور آپ کے مدے مقابل جو ہے وہ رہنا آفتہ پھر سے ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں کتنی لیڈ سے ان کو شخص دیں گے کتنی تیاری ہے ہلکے میں کتنا ور کر رہے ہیں جو تیاری کی بات ہے جویس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پانچ سال تیاری رہتی ہے ہلکے میں ہم پانچ سال کے بعد ہوتے نہیں ہیں ہلکے میں بیٹھے ہیں یہی پہ رہنا ہے یہی پہ ہمارا کام ہے یہاں پر بیٹھنا اٹھنا سارا تو سارا سال تیاری ہی رہتی ہے تو باقی انشاءاللہ پوری منت کریں گے ذاری بات ہے منت کریں گے تو آپ کو پھل ملے گا اپنی پوری منت کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے اور اللہ تعالی کے گھر میں امید بھی ہے انشاءاللہ کہ الیکشن ہم جیتیں گے اکسیر کے ساتھ جیتیں گے اور اس بار بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ حلقے کے عوام کہ میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ محبت کرتے ہیں والہانہ محبت مرسے کرتے ہیں اور میری وعات پہ لاب بیک بھی کہتے ہیں اور میرے اس لئے بڑی منت کرتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے سر مریم صاحبہ جو آ رہی ہے فیصل آباد ورکرز کنونشن کے لئے کتنی تیاری ہے آپ کس جوش جائیں گے اب تیاری ماری پوری ہے ہماری لیڈر آ رہی ہے مریم صاحبہ انشاءاللہ جو تیاری کی بارے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم جہاں سے کوئی دھائی کے قریب نکلیں گے تو پھر آپ آئیے گا ضرور اور ہماری تیاری بھی دیکھئے گا ہماری ریلیز بھی دیکھئے گا ہمارے لوگ بھی دیکھئے گا ہمارے لوگوں کا جو چھو خروش بھی دیکھئے گا انشاءاللہ ناظرین یہ تھے سابقہ ایم پی اے میاں محمد اجمل صاحب پی پی ایک سو ساس اس مردویے مدیم قابل ہوں گے رانہ افتاب کے اور نولی کی طرف سے ایک مدفع پیر شیئر کے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے ناظرین ان کے حلقے کے عوام کے مطابق یہ ان کا صدا بہار ایم پی اے ہے اب دیکھتے ہیں اس مرتبہ کیا ہوتا ہے اس الکے میں کون جو ہے وہ بازی لے کے جاتا ہے لیکن ہماری دعا ہے جو بھی جیتے خواہ وہ میاں صاحب جیتے یا آفتاب جیتے لیکن وہ آئے جو اس الکے کے لئے بہتر ہو اس عوام کے لئے بہتر ہو ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور میمار کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ نہیں گے بات